دروت پڑھ دیں ملکے بلندہ آس بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و صل اللہ علیہ محمد و علیہ طیبین الطاہرین المازوین منتخبین المنتجبین و لان اللہ علیہ محمد من جو میں اداوت ہم علیہ یومت رب شرحلی صدری و یسلی آمری و حلو لکدہ تم اللسانی افکو کولی نا دیالیم مظہرم تجید ہوا اونن لکا فن نوائے کلو ہم من و غم من سین جلی بے علیہن بے علیہن بے علیہن بے علیہن سلام دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام خاجات پولی فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالیدہ من نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت سے بائیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے علی مرتبت عزت ماب بزرگ و عرم بابا عاشق اور ان کے بچوں کی نوکری خائنات کی مالکن اپنی باغدامہ کو بول کریں سردار علی عمران صاحب صلی اللہ کے سردار حسن سردار اکبر مالک اس خانوادے کے ایک ایک فرد کی نوکری قبول فرمائے لائیں بائیں جتنے بھی آباب تشریف فرمائے جس جس کی جو دعا میری ذمہ ہے شہزادی سب کی دعائیں قبول ابھی مجھے حکیم صاحب کے بارے میں بتا لگا کہ بشرے دنوں ان کے بھائی چکوال سے ہماری عزیم عزدار مرمان دوزدیں مولا کی بارگاہ میں چلے گئے مالک ان کے درچان پھلے گئے مالک انہیں امام حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ تھا جناب زہیر بھائی سے لے کے عزیز دارین سے لے کے آخری معتمی تک وہ ساری عزیزان جن کی دعائیں میری ذمہ ہیں یہ سارے وہ بزرگ چہرے جن کی دعائیں میری ذمہ رہتی ہیں شہزادی سب کی دعائیں قبول منت کر رہا ہوں آمین کہو کہ میری اللہ ذاکر آل محمد شہید نبید عاشق بیئے کے درجات پھلے گئے مالک اس کے بچوں کو رزق ادا فرما اس کی اولاد کو عزداری نصیب فرما اس خاندان کو عزداری نصیب فرما یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی میں بسن جائے گا میری اللہ اس ذاکر کی عزد کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما کس عجب شان سے وہ نور جلی رہتا ہے دو دفعہ مقصود صاحب میری پرسوں رات سے کل رات تک علیمران صاحب سے یہ بات ہوتی رہی یہ پریشانی رہی یہ پریشانی رہی ہمیں خیر ہے خیر ہے کوئی بات نہیں وہ راستہ کوئی مسئلہ ہوتا کہ میلی اس کو دانخواستہ کینسل کر دیں ملتوی کر دیں دو چار دن آکے بڑھا دیں حالات جس طرح کہیں ایک عجیب صورتحال ملک میں ہو گئی ہے راستے نہیں مل رہے موٹر وی بند ہے ظاہر ہے جس بندے کو سپیشل اشارے آنا ہے اسے دور سے ہی آنا ہے جیسے اس مجمع میں اٹک کے لوگ بیٹھے ہیں پنڈی کے لوگ بیٹھے ہیں طلقان کے لوگ بیٹھے ہیں ایمن یہ بھائی دیر اسمیل خان سے آئے ہوئے کتنی دور دور سے لوگ آ رہے ہیں تو کیا کریں پھر ہم دونوں بھائیوں نے مل کے وجہ یہ فیصلہ کیا کمر بیٹا کہ چلو مئیلی سے حسین کرتے ہیں جو نصیب میں ہوا اور پھر جو یہاں کے صداقت بھائی محسوس کیا میں نے مجھے کہنا پڑ گیا کس عجب شان سے وہ نور جلی رہتا ہے ہر ولا مست کی آنکھوں میں ولی رہ گیا شاہبہ ہاتھ کھوٹے یاد میری بڑی مہربان دورا نہ لگے تو میرا بچہ تم لوگوں کے لئے اتنا مشکل سبر کیا ہے کہاں ملتان کہاں شہرہ اور یہ ماحول اس ماحول میں مشکل سبر کیا مقصود جیو سلامت رہو سائن جی جیو بھائی جان چوتھے مصرے پہ دعا کیجئے گا اور ختم ہوگی میری نوکری میں کہوں کہ سجب شان سے وہ نور جلی رہتا ہے کہ سجب شان سے وہ نور جلی رہتا ہے ہر ولا مست کی آنکھوں میں ولی رہتا ہے راستے بند بھی ہوں پھر بھی عزاد آرائیں کیوں دل کی راہیں کھلی ان میں علی ہاتھو چاہے ضریف ہاتھو چاہے ضریف پترہ نے شہرہوں نے گازی شفاہ دے دیں کیزا نائن شہرہ ہے جی جیو جیو جی پیشے بہ گئے اچھو وہ لوگ دے سہینا ہاتھو چاہے ضریف کیا بات ہے بی بی آپ کو اسے جیو جیو ہی بھانگا لے ہوں غازی استانین حسین استانین یعنی جیو غازی استانین راستے بند بھی ہوں پھر بھی عزاد آرائیں اور مالکوں کی قسم میں مصر میں نے یہی بیٹھ کے لکھیں آپ دیکھ رہے تھے چلیں بہت شکریہ پھر تو اور لطف آیا آئیے درود پڑھ دیں ملکے بلندہ آج آجائیں 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 کوئی مسئلہ نہیں ایک عظیم خطاب کے لیے ایک محتور نام جکر مظلوم کی دنیا کا سیدھے کے دنیا کا بڑا معروف نام جناب ملک منتظر مہدی صاحب اللہ اور عزت ہے عطا فرمائے اللہ نظر بچ سے محفوظ فرمائے اگر آپ لوگ برہ نہ مانیں تو چار مصروں کا مجھے بار بار اسرار رہا ہے سارا دن جب سے میں آئے ہوں نوید بھائی کے حوالے سے بار بار کہا گیا جی چار مصر ضرور پڑھئے گا سات ربیل اول کو ہم نے نوید بھائی کو دفن کیا ہے قبرستان مومن برا میں تعویزِ قبر بند کیا اور تصور کی دنیا میں میری ان سے ملاقات ہوگی میں نے پوچھا نوید بھائی کی آلے انہاں فرمائے سواد آگے میں کہا کی مطلب اکھرن کے پاس تُساں تعویزِ قبر بند کیتا ہے کہ میرے کم نے چاواد آئیے سیراتِ عشقِ خدا کے شہید کیسے ہوگی جی جنہیں آپ دھانا نہیں آتا انہیں تقلیب بھی نہیں دینی شاوش شاوش اللہ کرے وہ اتنی دور سے اٹھے جاتوں کی خیر ہو یہ میں آ رہے یہ چہرے سلامت رہے آپ جئے آپ سلامت رہے مقصود تیری دھرتی روی سلام ہے حسین دی کہ سمیں خوش آمدی دی نسل دے لانا دے ایک کرم اشارے دیئے انہیں مجلسان دے پھر میں آواز آگئی ہاں ہٹکوالو گازی کا واسطہ میرا حق نہ رکھنا آواز آئی سیراتِ عشقِ خدا کے شہید کیسے ہو بیٹا میں تو دوسرا مصرہ پڑھ رہا ہوں نا لائی رائی اللہ محمد رسول اللہ علیہ علیہ میں کلمہ پڑھ کے گئے رہا ہوں کراچی جاپر تیار محفلی خطب ہوگی دوسرے مصرہ پہ ایک بندہ بولے میں تب بھی راضی ہوں آواز آئی سیراتِ عشقِ خدا کے شہید کیسے ہو آجاؤ جنڈی سے آجاؤ سیراتِ عشقِ خدا کے شہید کیسے ہو عظیم گھر کے معدب مرید کیسے شاہ باش شاہ باش جی شاہ نے جی جی وہ میں صداقل حسین ازدانے نے یاد جی بادشاہ اللہ کرے یہ ہاتھ مجھے رہے ملو پہ گیا شوقت رضا دے پڑھندا قرآن دی کا سمیت سیراتِ عشقِ خدا کے شہید کیسے ہو عظیم گھر کے معدب مرید کیسے ہو اور پسفنِ خون کی قیمت ہی مل گئی جس وقت علی نے قبر میں پوچھا نبید کیا جاں اللہ کرے یہ ہاتھ مجھے رہے اللہ کرے یہ کیا کہنے والی دوبانیں ہاں ہاں سارے ہاتھ مجھے ہائے عظیم کیا بات ہے شیسر آپ کیا کہنے آپ آپ جیئے کبھی موسن کبھی ارفاق کبھی فاضر کبھی نبی کبھی موسن کبھی ارفاق کبھی فاضر کبھی نبی سارا کے آنگل کے پکر کی جلی ہے ہاں ہاں ہم ہم مجھے لوگ کے بھیجا لمران میں کہ آپ نے چرخانی بشریق نہیں ہونا کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جیئیں گے کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جیئیں گے کچھ سوچ رہے ہیں کہ یہ آپ ڈر کے جیئیں گے ہم اکبر و عباس کے حبدار ہے شوکر اپنا ہی عقیدہ ہے کہ ہم مر کے جیئیں گے جنہیں ڈر لکھے ہیں بے شک تشیب لے جاؤں ہاں جنہیں بولنا آتا ہے دیکھ رہے ہوسین میں وہ بندے ہاتھ دوں میں اچھے ہائے ڈری رل کے اللہ اکبر آپ کے سننے کے کیا کہنے آپ کے بولنے کے کیا کہنے با جن بی بی اور عزت اللہ کرے یہ میں یار قائم رہے کوئی حکم ہے تو مجھے کرو میری جان میں جو آئے ہوں سلامت رہو صدا آباد رہو بیس بائیس منٹ اور آپ کے زیادہ سے زیادہ درکار ہیں مجھے ابھی کم از کم پانچ سات ذاکروں کو بادشاہ حسین کی نوکری کرنی ہے اور شام ہو گئی میری گھر والی بات ہے بلکہ ہر ذاکر کیلئے اب یہاں گھر والی بات کوئی ذاکر بھی ذاکری منوانے نہیں آیا ہوا مقصد یہ ہے کہ حاضری ہو جائے خوشی ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی ہم ذاکر حسین کرنے سننے میں کامیاب ہو یہ سب سے اہم بات ہے جعوید انکل یہی ہے نا سب سے اہم بات اس وقت یہی تھی کہ مجلس ہونی چاہیے جب سے یہ چودہ ہیں تب سے ان کی مدت ہے ایک کروڑ سلام اس بندے کو جو اس جملے پہ بولا ہے میں خود یہ بات ماننا ہوں کہ مجھے احساس ہوتا جا رہے کہ میں مشکل ہوتا جا رہے میرے پاس اب اس کا حل بھی کوئی نہیں اکتالیس برس ہو گئے مجھے ناوکری کرتے کرتے میں داد سے ذرا بے نیاز ہو گئے ہوں داد مل جائے تو مہربانی نہ ملے تو میں اس بات پہ مطمئن ہوں کہ میری بات کو سنا نہ جائے میری بات کو سمجھا جائے جب سے یہ چودہ ہیں تب سے ان کی مدت ہے میں اگر آپ کی خشامت کروں مجھے اگلا سانس نہ آئے مجھے لطف اتنا ہے آپ کی اس داد کا ایک جملہ میں آپ کے لئے اور کہنے لگوں شاید باقی لوگ نہ بھی بولیں باقیوں سے معافی جب سے یہ چودہ ہیں تب سے ان کی مدت ہے اور یہ کوئی پتہ نہیں کہ کب سے یہ چودہ ہیں شاہ باقش شاہ باقش میرے ہاں یہی مجلی سے حسین کی قسم ہے بابا جان میرے ہاں یہی میں آرہے مجلی سے آپ کا اپنا مزاج ہے میں آپ کا مزاج شاہ باقش ہر انجیو جی جی منتظر سلامت رہو اللہ کرے جہید یہ ہاتھ خوچے رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کب سے یہ چودہ اچھا جب یہ تھے چودہ کو مالے چریف میں اچھا ہے اور چودہ کے واسے ہی بنی کائنات ہے چودہ میں بھیجتا خدا رجوی ضرور ہے چودہ کو چودہ مانے بڑا مردود ہے چدرہ حاضری یہ کوئی پتہ نہیں کہ کب سے یہ چودہ ہیں حقیق صاحب کوئی پتہ نہیں کہاں کہ یہ چودہ ہیں دکھ لگا مجھے آپ کے نہ بولنے سے سچی مجھے دکھ لگا میں آپ سے یہ توقع کرتا تھا کہ آپ بولیں گے ہاں ہاں کوئی پتہ نہیں کب سے یہ چودہ ہیں کوئی پتہ نہیں کیسے یہ چودہ ہیں کوئی پتہ نہیں کہاں کہ یہ چودہ ہیں جب تھے تو کن شکلوں میں تھے کوئی پتہ نہیں کن صورتوں میں تھے کوئی پتہ نہیں اتنے بڑے پنڈال میں جہاں صداقت مجھے آج علی نے بتایا ہے کہ یہ چوتیسوں پینتیسوں سال ہے مجھے نو نومبر کی اس مجلس میں اس شارعے میں حاضر ہوتے ہوئے پینتیس پرس کی قیمت مانگ رہا ہوں ڈبلی او فیملی کے لفظ اس فیملی کے لیے مناسبی نہیں نہیں سمجھائی چلو اور آسان کرتا ہوں بیٹا کاف فیملی کے لفظ کیسے کہاں کس طرح کب یہ لفظ اس خاندان کے لیے مناسبی نہیں آپ کا شکریہ ورنہ میں تو اکیلے ہی رہ گیا تھا نا بابا جی آپ کا شکریہ یہ کب سے ہیں کوئی پتہ نہیں زمین پہ کب آئے کوئی پتہ نہیں خود فرماتے نظہرو فی کل زمان ما شار رحمان ہم ہر زمانے میں اس صورت میں آئے ہیں جس کی رحمان کو ضرورت آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں ہے یا ان کو وہ بندہ جنہیں ریاستوں آپ سننے ہوئے جنہیں نواب آرد سننے ہوئے جنہیں جہدیس آپ سننے ہوئے وہ بندہ میں یہ چار پاری منٹ بندہ آج کرے جی صدقے جی صدقے اللہ اکبر سلام ہے آپ کو اللہ کرے گیے چہرے شادہ آپ رہے ہیں ہم آپ زندہ بات ہم ہر زمانے میں ہم ہر زمانے میں اس صورت میں آئے ہیں جو رحمان نے چاہیے یہ ممبر کے گلاب میں ہاتھ ہے جناب منتظر صاحب سے لے کے مقصود صاحب سے لے کے واپ آشک تک اتنے بڑے پندال میں میری برجی کے کم از کم پچیس تیس لوگ بیٹھے ہوئے اور میں کہہ رہا ہوں میں اتنی مشکل بات کرنے لگا ہوں کہاں تھے کوئی پتہ نہیں جب تھے تو کن شکلوں میں تھے کوئی پتہ نہیں کن صورتوں میں تھے کوئی پتہ نہیں ہر زمانے میں اس شکل میں آئے جو رحمان نے چاہیے ہم بیہ میں نبی بن کے آئے اولیہ میں ولی بن کے آئے فرشتوں میں فرشتے بن کے آئے انسانوں میں انسان بن کے آئے جس سماج میں گئے اس نے کہا یہ ہم جیسے ہیں یہ کسی جیسے بھی نہیں شاہباز شاہباز ہاں میرے بار نہیں کیا کریں آپ جن لوگوں کو پتہ لگتا ہے یہ کام کیا ہے وہ بندے بولا کرو جس سماج میں گئے اس سماج نے کہا یہ ہم جیسے ہیں یہ دارین کسی جیسے بھی نہیں اگر کھڑا لیاؤں کھوڑا لیاؤں باتہ رہا لیاؤں اٹکا لیاؤں یہ کرو میری مدد تو میں ایک جملہ آکھا جب باتیں دو ہوتی ہیں بات کرنے والے بھی دو ہوتے جب دو ہوتے ہیں تو ایک سچا ہوتا ایک سچا نہیں ہوتا کوئی بندہ کہے نو نومبر کو شام پانچ مجھے شوکت شارے کھڑا تھا دوسرا کہے نہیں کروالا گاہ میں شاہ لہور کھڑا تھا بات تو ایک ہی سچی ہے نا یا میں شاہ رہا ہوں یا میں لاہور ہوں میرا آج کی رات چوتھے آسمان پہ پہنچے محمد سامنے ایک شخصیت نظر آئی جبرائیل نے کا فرشتہ ہے محمد نے کا علی ہے ہای 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 ہون جڑا نہیں بولیا ہم پتے ہی نہیں ہمیں کی بڑے ہیں جبرائیل نے کا جی بابا سلام ہے آپ کو جبرائیل نے کا فرشتہ ہے محمد نے کا علی ہے دونوں سچے ایک سید الملائکہ منتظر ایک سید المبیاء ایک کہہ رہے علی ہے ایک کہہ رہے فرشتہ ہے کروڑ سلام کروں علامہ رجب علی بروسی کو انہوں نے مشکلی آسان فرما دی انہوں نے کا جبرائیل پس فرشتے تک پہنچ سکتا تھا اس کی حیثیت اتنی تھی اس نے کا فرشتہ ہے تھا فرشتے کی شکر میں علی محمد اندر سے جانتا تھا آئے آئے potrzeb اللہ بروسی کو اللہ بروسینا اللہ بروسی چھاہوڑا مشکل باتوں میں منتظر کیا کرو جب سے یہ چودہ ہیں تب سے ان کے مدد ہوئے کوئی پتہ نہیں کب سے یہ چودہ ہیں آپ سلامت رہیں چلو حوصلہ دیا آپ نے غازی کی قسم آپ نے حوصلہ دیا ایک جملہ اور کہنے پہ میرا دل بن گئے آپ کی حوصلہ دینے کی وجہ سے یہ زمین پہ کیوں آئے مجھے یہ بھی نہیں پتا میں نے کسی کتاب میں بھجانی پڑا یہ زمین پہ کیوں آئے میرے اندر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عقیدہ اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے چودہ زمین پہ بالکل ایسے آئے ہیں جیسے آج کا زمین دار اپنے زمینوں پہ جاتا ہے ریایہ سے پوچھنے کے لیے کسے مکان چاہیے کسے دیواز چاہیے کسے رزق چاہیے کسے سے ہجھ چاہیے آئے آئے شاہ باش اور کس جنت میں لے آیا مجھے ہاں دارین اور جیوں میرے بچوں اور سلام ہے اور شانیہ اللہ اکبر ملکے آئے جلی تیرا شکریہ داکہ زگنا میں کسے دیواز رہ گئے انہیں گلان دا انہیں کونے گلان سوندہ اللہ اکبر بلکل ایسے آئے ہیں جیسے آج کا زمین دار ریایہ سے پوچھنے جاتا ہے جنت سے سدرہ سے زمین پہ آتے ہوئے راستے میں اپنی مرضی سے کہیں رکھیں میں ملتان سے اشارے آتے ہوئے راستے میں بکھاری رکھا ہوں چودی عرشت صاحب کے ہاں چائے پیئے میں نے مثال دے رہا ہوں چودہ اپنی مرضی سے کہیں رکھیں ہیں اے میرے ہاتھ بجے نے جن جن ہی ماں انہوں نادیلی پڑھ کے دوز پلایا ہے لیڑا شیعہ ماں تا پتہ رہے سیر نہ ہلائیں میں اس تو بات دار دا تکا دے نہیں میری نوکری موکری اتنا ہی پڑھنا تھا میں نے چودہ شدرہ سے نکل کے زمین پہ آتے ہوئے راستے میں کہیں تھوڑی دیر کے لیے رکھیں ہیں جس جگہ رکھیں ہیں آج کل اس کا نام ہے جنت ماں مقصود اے دیوکھی گاندی داد آج کل دا جملہ دور آکے نا میری زندگی میں اضافہ کیا مقصود دونے شاہباش شاہباش وہ میرے بچوں اللہ کریں تمہارے ہاتھ رہے بابا جان میرا یہ جملہ میرے دوستوں کو قطر بھی سنائیے گا کہ شاہباش کہنا تھا آتے ہوئے زمین پہ جنت میں نہیں رکھیں جہاں رکھ گئے وہ جنت آئے 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 شاہباش شاہباش ہند کھول میرا بچہ دھوڑا جیئے اکھا بھی زون ہاں یاد یاد ہاں جان رکھے وہ جنت تُو اور میں ہی رہ جائیں گے تکیے انکل میں پھر سے نار ریکھ دے پہنے میں یہ کچھ جلسز بڑھا لی شاہ آئے دری چلا یاد چلا یاد پھر وہی گالے یہ چھڑی ہی تھے جنت میں نہیں رکے جہاں رکے وہ جنت میں میدانِ میشر میں علی بادشاہ کے سامنے بھی اس بندے کا گلہ کروں گا جس میں میرا یہ لفظ سمجھ ہے اور وہ مقصود نہ بولا مجھے مجبور کر دیا اس نے جنت میں نہیں رکے جہاں رکے وہ جنت انبیاء سے نہیں ملے جسے ملتے گئے وہ نبی شابہ 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 یہ بہاڑ ہے یا ہاتھ اچھا 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 ہائے گریم اگہ عزیزتہ نہیں ہو یا کب یہ باتیں لوگ سنتے ہیں تمہاری مہربانی ہے یا اور تمہارا شکریہ موش ہے لہیر جیو یا جیو جیو سلام علیک صاحب آپ کو اب کون سنتا یہ بات ہے اللہ اکبر خطالہ گنگا لے آن ہو جیو سلامت رہو میرا پتر فضائل تو سچ مجھ یہی ہے لیکن اب اس کا رواج نہیں رہا نا کیا کرے چل میں رٹا دل آیا نہیں آگے چلیے جنت میں نہیں رکے جہاں رکے وہ جنت انبیاء سے نہیں ملے جسے ملے وہ نبی ہوتا گیا ممبر دے گلافز میرا ہاتھے میں کم از کم سولہ سال بعد جملہ کھڑ لگا میں تو سولہ سال پہلے آخری باری یہ جملہ انچولی کراچی آکھے ہے جب میں نے اتنا سواد ہے آج جتا کہ میں سولہ سال بعد یہ جملہ کہنے لگا ہوں کوسر نہیں پیا جو ڈی بابا جان جی بابا جان جی بابا جان کتر جی مانگوڈے خسندی خیر ہوئے ڈاکم اکمار دی خیر ہوئے ڈی بیٹا جی بیٹا جی بولیے گا بولیے گا میرمانی کی جگہ اللہ اکبر جنت میں نہیں رکے جی مرشد جہاں رکے وہ جنت کوسر نہیں پیا جو پی لیا جو نہیں گیا بس کوسر نہیں پیا جو پی لیا وہی کوسر یہ جھولی پھیلائے کھڑوں جب تک جیوں گا منتظر اسے دعا کروں گا جو اس آخری مشکل جملے کی قیمت دے دے کسی فرشتے کون نوکر نہیں کہا جسے نوکر کہہ دیا شاباش 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 اللہ اکبر آپ سلامت رہیں آپ صدا آبادرے کسی فرشتے کو نوکر نہیں کہے جسے نوکر کہہ دیا وہی فرشتہ جب سے یہ چودہ ہیں تب سے ان کی مدھت ہے اپنے تو مدھت کرتے ہی رہتے ایک مدہ آئی ہے میرے اہل سنت دوستوں کی طرف سے ایک موتورترین شخصیت نے ایک مدھت کی ہے علی کی اسی پہ چار مصرے اسی پہ گفتگو تمام کرنے لگوں بڑا موتور نام ہے میرے اہل سنت بھائیوں کا امام شافعی علیہ الرحمہ کتاب کا نام ہے دیوان شافعی نیول کشور انڈیا سے چھپی ہے میں نے حیدرباد دکن سے خریدی ہے میرے غریب خانے پہ موجود ہے جسے چاہیے ہو کتاب نہیں یہ پیچ وٹس اپ کروں گا کتاب دینے کا میرے ہاں کوئی رواج نہیں بلکل خری بات ہے ممبر پہ کتابیں بڑی مشکل سے ایک اٹھیکی ہیں ٹھیک ہے نا سرکار حضرت امام شافعی میرے دوستوں کے امام ہیں میرے مولا کے غلام ہیں ہزاروں سال جی ہو ہزاروں سال جی ہو یا ہزاروں سال جی ہو مولا بھائی نے درجات بان کرمانے اسے ذکر دا صدقہ اسے ویلے دا صدقہ جی بھائی جان بی بی ازتانے نے میں کیا میرے موسیقی میرے دوستوں کے امام ہیں میرے مولا کے غلام ہیں امام ہونا کنفرم نہیں غلام ہونا کنفرم ہے آئے آئے سائی منزور جی وہ ہوئی یار جی اللہ کرے ہاتھ اچھے رہنی یار بولی 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 کتاب کا نام دیوان شافعی علیہ الرحمہ اسلام آباد راول پنڈی کسی اچھی دکان سے کسی اچھے بکسٹرال سے مل جائے گی کتاب نہ ملے تو نوکر کو حکم کرنا میں اس کا پیج آپ کو وٹ سپ کر دوں گا بیٹا کتاب نہیں وہی پیج جس میں یہ شیر ہے وہ فرماتے کوئی نہ بولے وہ جانے اس کا مقدر امام شافعی فرماتے خود اپنے مراتب کو چھپایا ہے علی نے خود اپنے مراتب کو چھپایا ہے علی نے پھر بھی اسے لوگوں نے کہا ہے یہ جلی ہے شافعی کہتا ہے میں موت تلق جا کے بھی یہ جان نہ پایا جس نے مجھے پالا ہے وہ اللہ ہے ہم کچھا ہائے داری صدقے اللہ کی سوا جانی ہے موتاج ہے علی ہے ملی باندار ہے ہائے داری میں موت تلق جا کے بھی یہ جان نہ پایا جس نے مجھے پالا ہے وہ اللہ ہے علی ہے چالیس بیالیس شورہ میں نے اکٹھے کی ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے گھڑی میں اجازت نہیں ہے بانی ہونے کی حسیت سے یہ ایک پرابلم رہتا ہے اس جلسے پہ کہ مجھے پڑھنا نہیں ہوتا پڑھانا ہوتا ہے ایک ایک چھیر میں ایک سخی کا پڑھڑا ہوں جس کی ملتان میں حکومت ہے جس ازدا کروائی شاہ شمز کہتے ہیں آپ اسے شاہ شمز کہتے ہیں اصل تلف حضہ اس کا شاہ شمز ملنگوں میں نوکروں میں حلالیوں میں موالیوں میں ماتمیوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے پوچھ لیا بادشاہ علی کب سے ہے بس پوچھنے کی دیر تھی بادشاہ کو جلال آ گیا فرماتے ہیں تا سورت پیوند جہاں بود علی بود ان جڑا نہیں بولتا انہیں بولتا ہی نہیں انہوں نے بتا ہی میرے اس کی میں سنے دیئے فرماتے ہیں تا سورت پیوند جہاں بود علی بود تا نقش زمین بود زمان بود علی بود ہم منفلو ہم مرخیرو ہم ظاہرو باتن ہم عابدو ہم عابدو مابود علی بود جس کے اندر ہے علی اسے علی کی قسم ہے بات ادا کرنا وہ پوچھ رہے ہیں صحیح علی کب سے ہے بادشاہ فرماتے ہیں تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا شام آج شام آج جی جی حللہ کریں height مجھے اے بے آر کہیں جی صدقے جی بھاجان غازی ستا نہیں فرماتے تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی جی حسین عزت ہے تجھے تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا نہ امن کے پیغام نہ ہولی تھی علی تھا داتا تھا دعائیں تھی نہ چھولی تھی علی تھا پتہ نہیں میں کلہ رہ جاؤ رضیوی آج پورا پنڈال بولے فرماتے تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی داتا تھا دعائیں تھی نہ جھولی تھی نہ عمر کے پیغام نہ ہولی تھی خالق کی زبان کون بھی نہ بولی تھی خالق کی زبان کون بھی نہ بولی تھی میں کی سرحت کی جاگیر پر کھڑے ہوکے زخمی بیٹی علی کی اچھا جی حاضر جی میں پڑھ دینا ہتنی کی دل آگیا ہے بھاگیو رضا آدمی سرکار سجاد تھا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نام زائروں کا جلدہ یارو بندہ وہ امیر نہیں یہ نے آئی نہیں کی تھی کتنا خرچ ہے دیرا اس لائے تھا شبی منٹ میں پڑھ گیا اترائی کا چار میں اور پڑھ نہیں دیانا پڑھتا ہوگی کھیٹہ سوڑا رون ہے اب اترا حسین اس تا دینیو یار چیرہ آسوں سے بھر گیا آدھا منٹ میں نہیں ہوگا جی میں نوک کر رہا ہوں میں نوک کر رہا ہوں میں پڑھ دینا ہوں وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا دو منٹ میرے پاس ہیں دو منٹی میں اور پڑھوں گا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نام زینب کا جو لوگوں نے اس لمحضہ صدقہ مولا بھرا دے درجات پر اندر مہنے جاوید اکل کوئی دعا مسئیہ واسطے کرنی یہ دے لیتے ضرور کریں اجیس جملے تھے نام زینب کا جو پرانے اندر داروں بھراو میرے تو انہیں منت پہ کرتا ابھی ہائیوی کری نے دعاو بھی مانگی نام زینب کا جو لوگوں نے بندہ و بڑا امیر انکل آشک جنہیں بابا آشک ہونہ ہائے لگی تھی نام زینب کا جو لوگوں نے بکارا ہوگا نوکے نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا پھر سکینہ کو کسی شخص مازد کرے وہ بندہ علی کی بیجی سے اسے ہائیوی نہیں کی گئی اللہ اکبر حسنا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا جی جی موشہ جتنی بار کھو بیٹا میں یہی پڑھتا رہوں آدھا مٹھوں مجھے اور پڑھنا ہے وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا بابا جی راضی رویہ حکم تو انہیں بورا ہوگیا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نام زینب کا جو لوگوں نے بکارا ہوگا نوکے نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا پھر سکینہ کو کسی شخص پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا بھرے پندال میں سیدہ دے ایک بار ہاتھوں اٹھاؤ یاولادِ بطول میں کنیز کا بیٹا ہوں مجھے سید نے نہ کہا ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے میں غلط پڑھوں میں میشر دک تمہارا مجرم ہوں وہ بندہ بہت امیر ہوگا جس کے مو سے ہائے نہ نکلے جس کا ہاتھ سینے بینائے ایک منٹ میں زیادہ اور پڑھ رہا ہوں تیرے باکر مولا سے سوالی نے سوال کیا مولا کمس کم کمس کم اٹھتیس سال آپ نے بابا کی خدمت کی ہے آپ کے دل میں کوئی حسرہ تو نہیں ہے گئی بابا سجاد کی خدمت کرنے کی انتظر پتہ نہیں کتنا دردیں سملے میں باکر کی چیخ نکل گئی فرمائے میں بابا کے پاؤں نہیں چونک سکا سوالی نے کہا مولا اٹھتیس برس خدمت کرتے رہے ہو پاؤں کیوں نہیں چونک سکے فرمائے بابا ہونٹ نہیں لگانے دیتے تھے میرے باب کے پاؤں پہ گوشت ختم ہو گیا کتنا ہمارا ہے راستے میں اکبر کے قاتلوں نے سولہ سو میل کے سفر میں میرے بابا کو میرے بابا کے پاؤں میں ہڈیاں بچ گئی تھی زخم بچ گئے تھے گوشت ختم ہو گیا تھا مجھے کہتے تھے باکر میں بڑا زخمی ہوں میں نے باداروں میں بیٹھ بیٹھ کے ماں کو چلتے دیکھا ہے میں نے ایک ایک مرد پہ بہن کے لیے جاگر عزت کا عزت